ناظرین حیم نیفس کے جانب سے علیہ السلام جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ مجید کے سامنے جو پانی کا ہاؤس ہے نا وہ ہاؤس کے سامنے پلر کے نمونے میں چار فیٹ کی انچائی ہے یہ ایک تووے کی طرح ایک راؤنڈ ہے اس کا نام ہے دھوپ گڑی تقریباً جتے بھی لوگ توریسٹ مکہ مجید کو آتے ہیں وہ لوگوں کو صرف مکہ مجید ہی معلوم اور تربت معلوم زیادہ طور لوگوں کو یہ دھوپ گڑی یہاں پر اورنگا دیب نے بادشاہ اوہ دور میں مکہ مجید کو گفت دیا ہے تقریباً لوگوں کو یہ دھوپ گڑی کا علم نہیں ہے یہاں تک کہ میں جتے بھی یہاں کے مقامے جو نماز ادا کرنے یہاں پر آتے ہیں وہ لوگوں سے بھی میں نے پوچھا کہ دھوپ گڑی کہاں ہیں تو وہ لوگ بلے نہیں نہیں دھوپ گڑی بلے تو میرے کو وہ لوگ نے یہی بتایا کہ چانمینار کی گھڑی بتایا جیسا کہ یہ مکہ مجید کے علاقے سے آپ چانمینار بھی آپ کو دکھتا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ چانمینار یہی ہے تو تقریباً جتے بھی آتا کرنے آتے پولوں کو بھی چانمینار کے پاس ہی گھڑی ہے بلکہ معلوم لیکن مکہ مجید کے جو ہاؤس کے بازوک دھوپ گڑی ہے یہ دھوپ گڑی بادشاہ اورنگا جیب نے گفت دیا ہے مکہ مجید کو تقریباً لوگوں کو نئے معلوم تحیل ہے اور ایک بات کیا ہے یہ جو پلیر کے اوپر یہ جو مکہ مجید کا یہ جو پلیر ہے نا دھوپ گڑی کا اس پلیر پر زیادہ طور کبوترہ بہت بیٹھتے ہیں اس میں بھی زیادہ نعمل اور میرے گجارش ہے کہ اس کا ایک دھوپ گڑی کے بارے میں بھی ایک کینڈٹ کو رکھے پبلک کے لیے ٹوریشتہ جو بھی خصوصا ہمارے دیت سے ترہ ترہ کے سٹیٹ سے آتے ہیں یہاں پر اس کے بارے میں بھی علم کرنا ہے یہ دھوپ گڑی ہے اُس دور کی اور آپ کبھی اگر آکے اگر دیکھیں تو اس میں انہیں کی پھتر کے اوپر نخش دکھتا ہے نخش یہ نخش کے حساب سے دھوپ جان جان پڑی وہ ٹائم دھوپ بتاتا ہے کہ یہ یہ ٹائم ہو رہا تو اس میں پہلے کانٹے تھے یا یہ نہیں تھے یہ تو ہمیں تو نہیں پتا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھئے اور زیادہ طور بہت لوگوں کو نہیں معلوم یہ دھوپ گڑی کے مارے میں سن کلاک جس کے بارے میں بہت جنہوں کو نہیں معلوم جاتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نخش ہے یہ ایک لکھران لکھران کی طرح ہے آڑے تیرے لکھران کی طرح ہے یہ ایک دیڑھ فٹ کا یہ پیلر ہے یہ دیڑھ فٹ کے پیلر میں یہ آپ کو دکھ رہا ہے ٹھیک آپ جیسا کہ آپ مکہ مجید کے سڑھیاں چڑھیں گے اس کے سامنے یہ پیلر دکھیں گا گول چار فٹ کا اس کے اوپر یہ دھوپ گڑی ہے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ مکہ مجید دیکھنے جتے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں ہمارے دیش سے اوڈر اوڈر شٹیٹ سے آتے ہیں تو وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھوپ گڑی کے بارے میں یہاں پر ہے نیکل لگائی ہے اور یہ ورک بوڑ کو انہیں کی بولنے کی بات ہے ان کو ورک بوڑ سے یہ کہنا ہے جتے بھی مکہ مجید دیکھنے آتے ہیں وہ لوگ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ورک بوڑ کے جانب سے یہاں پر ایک بوڑ اور اس کے اندر پورے تصفیلات لیے لکھے ہوئے ہیں انگلیش، اردو، ہندی، تلگو میں یہ تھا لکھے ہوئے ہیں تو بہت بہت اچھا ہے بھلکے یہ جتے بھی مکہ مجید دیکھنے آئے اس والے ٹوریسٹ یہ کہہ رہے ہیں خزانہ شوزن accelerate شگہ ش 你بای ش cima موسیقی 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 موسیقی